بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں Talk with Amir Kazmi یوٹیوب چینل خواتین و حضرات Infotainment with Amir Kazmi کے چینل کے اوپر زیاراتی ٹرپ کی پہلی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں اپنے بڑی قریبی دوست ڈاکٹر علی فہد رضا کے ساتھ زیارات کرنے گئے ایران اور عراق اور اس کا سب سے پہلا یہ ویڈیو کلپ شاید آپ کی نظر ہونے والا ہے اس میں آپ کو میں مختلف چیزیں دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے جب آپ بلوجستان کے شہر کراس کرتے ہیں جس کا نام تافتان ہے اور آپ ایران کی سرحد میں جاتے ہیں اور ایران کا جو سب سے پہلا شہر ہے وہ میر جاوہ ہے میر جاوہ جو ہی آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کو یہاں میر جاوہ کے پاس یا اس کی حدود میں ایک بہت بڑا سرائع نظر آتا ہے جسے پڑاؤ کا مقام کہلیں آپ وہ سرائع رضا کے نام سے مشہور ہیں یہ وہ جگہ ہے اس جگہ کی خوبصورتی دیکھیں اس کی صفائی دیکھیں اور یہاں آپ کو میں لوگوں کا حجوم بھی دکھاتا ہوں اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے یہاں بہت سے کافلے ہم سے پہلے جا چکے تھے جب ہم پہنچے تھے یہاں ہوا بہت تیز چل رہی تھی بہت تیز ہوا تھی اور اس ہوا کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جس طرح فلیگز اور یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلامی آرکیٹیکٹرل سٹائل آپ کو ان بیلڈنگز کے اوپر بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے اس کے بعد یہ بیلڈنگ دونوں طرف سے ایک ہی جیسی سمیٹری میں بنائی ہوئی بیلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیکس دیکھتے ہیں تو آگے آپ کو اسی بیلڈنگ کے اندر آپ کو کچن جیسی سہولت بھی میسر کی ہوئی ہے لیکن یہاں ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہوا کا پریشر اس قدر تھا ہوا نے جس سمد کو ہوا جاتی تھی یہ ڈسٹ وینوں کے جن کے اوپر لڈز نہیں تھے اس سارے کا سارا ڈسٹ وین کا کچرہ باہر آ رہا تھا اور بیلڈنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہاں فرسٹ ایڈ کے لیے وہ موجود ہے ایمبرنس موجود ہے کسی بھی صورت میں اگر ظاہر کسی کو مسئلہ در پیش آتا ہے تو یہ ایمبرنس کو ریسکیو کرنے کے لیے موجود ہے اگلی بات یہاں ایک اور چیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسی بیلڈنگ کے اندر اسی بیلڈنگ کے ساتھ ملحکہ واش روم اور کچن ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ترائے رضا اور یہ بالکل خدماتی پوائنٹ آف یو سے بنائی گئی ہے کوئی کسی قسم کا یہاں پیمنٹ وغیرہ یا پیسے وغیرہ نہیں دینے پڑتے ویری نیکسٹ ہے آپ ٹیکسی پہ جائیں یا کسی ویسے کاروان کے ساتھ جائیں تو موسٹی یہاں کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور یہاں ایک اور خوبصورت بات یہ ہے میرے پاس چونکہ یو فون کا نمبر تھا اور وہ یہاں یو فون کا نمبر چلتا رہا ہے یہ میری انفرمیشن ہے ہو سکتا آپ کے پاس اس سے کوئی مختلف انفرمیشن بھی موجود ہو اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں آپ کو دوسرا سورس دکھاتا ہوں دوسرا سورس کے اندر یہاں آپ دیکھیں تو کچن نظر آرہا ہے اور کچن میں گیس کا چولہ موجود ہے کچن میں آپ کے پاس بڑا خوبصورت نظام بنایا ہوا انہوں نے اور یہ سارے کا سارا کچن جو ہے وہ فری اف کاسٹ یوز کرتے ہیں جتنی بھی دنیا یہاں آکے ٹھہرتی ہے یا جو لوگ یہاں ہوتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا طفانے بتمیزی مچانے سے لوگ باج نہیں آئے وہ سرسری سے آپ دیکھیں گے اور گزر جائے گا آپ اوبزرپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میں یہاں کہہ نہیں سکوں گا آنئر یہ یہاں چولے لگتے ہیں وہ پیچھے ٹینک ہے یہ پانی کی ٹیبز ہیں یہاں واش کرنے کے لیے آپ نے وہ چیز دیکھ